آگیا ہوں آپ کو اس دنیا میں ان حالات میں ملک کے پورے سے پورے حالات میں کمیاب ہونے کے لئے صرف پانچ کام کرنے پڑیں گے میں صرف آپ سے وعدہ لے رہا ہوں پیغام ختم ہو چکا ہے آپ کی ضرورت کا سارا سامان ہو چکا ہے صرف بدلنے کے ارادے کی ضرورت ہے اللہ کا فیصل آسمان سے اترنے والا ہے صرف پانچ کام کرنے ہیں آپ ہاتھ ادھانیے انشاءاللہ پانچ کام کریں گے انشاءاللہ دین پر کھڑا ہوتا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے ایک مریض دوا پر کھڑا ہوتا ہے جیسے بھوکا کھانے پر کھڑا ہوتا ہے اسی طرح دین پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ دوسرا کام یہ کرنا ہے دشمنوں کی صحبت میں بددینوں کی صحبت میں بیدینوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا بددینوں کی صحبت سے ہمیں تچنا انشاءاللہ تیسرا کام خدم خدم پر حلال کو دیکھ کر کے چلنا ہے ہام کو دیکھ کر کے چلنا ہے جس طرح سہر سے بستے ہیں اسی طرح انشاءاللہ نام سے بچنے والے ہوں گے انشاءاللہ چوتھا کام آدمی آدمی کو دیکھ کر کے بنتا ہے بگڑتا ہے آدمی آدمی کو دیکھ کر کے بنتا ہے بگڑتا ہے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اچھا بلیں گے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے برا بلیں گے جماعت والوں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ مدرسے والوں کے ساتھ علمہ کے ساتھ اور بڑھے نیک آدمی کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھنے والے ہوں گے انشاءاللہ آخری کام بتانے کے لئے جا رہا ہوں دین کا مسئلہ بعض مسئلے بہت نازوک ہیں اس لیے ہر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جو مستند عالموں اس سے پوچھنا چاہیے دین کے مسئلے بہت نازوک ہیں سب سے پوچھنا نہیں چاہیے بلکہ جو مستند عالموں اس سے پوچھنا چاہیے اگر آپ نے مستند عالم سے نہیں پوچھا اگر اس نے اُلٹا سی رہا بتا دیا وہ خود گمراہ ہوگا آپ کو بھی گمراہ کر دے گا پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کہا منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے موتسم کب ہے یہ حبل اللہ سے دیکھ لو جھاڑوں سے تنکے ہو گئے دیکھ لو جھاڑوں سے تنکے ہو گئے نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شہر کے گھر میں پلے پالچ کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں کھکک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شہی ناک میں تھے کہ چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی کہ پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی وآخر دعوانا ار الحمدللہ رب العالم تنکے ایت مانچا حضرات پوری توجہ سے دعا کے لئے ہاتھ بہائیں تک آپ حضرات بذہروں کی باتیں سنتے رہیں اللہ حضوری جائے اور ان باتوں پر ان سب کو اللہ عمل کی توصیر قطاع فرمائے اس کے لئے خوب توجہ سے آپ سبی حضرات اس کے لئے خوب توجہ سے دعا کے لئے شہر وعلیم grams اللہ انجلہ اللہ انجلہ موسیقی 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 یا رب العالمین لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب العصر العظیم اے اللہ ہم سب کناہگار ہیں اے اللہ ہم سب خطاہگار ہیں اے اللہ ہم سب سیاہگار ہیں اے اللہ ہم سب کے بناہوں کو محضبنِ گرم سے معاف فرما اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما پوری امت کی مغفرت فرما تمام انسانوں کو ہدایت اتا فرما تمام ایمان والوں کو ایمانِ کامی نصف فرما ایمان والوں کو ایمان پر استقامت عطا فرما عامالِ صالحہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس جل سے سیرت النبی و اسلائی معاشرہ کو قبل فرما جس طرح پری کامیابی کے ساتھ آج یہ پروگرام ہوا ہے اے اللہ اسی طرح مکمل طور پر پری کامیابی کے ساتھ اے اللہ اس پروگرام کو پائے تکمیل تک موچا دے اے اللہ یہ بزرگ حضرات جو دور دراز سے تشیب لائیں ہیں اے اللہ ان کی قیمتی باتوں کو نصیحتوں کو وسیحتوں کو اے اللہ ہم سب کو بغور سماعت کرنے کی دل و اخلاص کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرما عمل کی توفیق عطا فرما جو باتیں دوئی ہیں ان باتوں میں ان باتوں کو ہم سب کی زندگیوں میں اتار دے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اے اللہ جو مانگ سکے ہیں عطا فرما جو کس مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ان دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیبی پاک حضر قرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقیت فیلم قبول فرما و صلی اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی محمد و آلیٰ و صحبہی اجمعین برحمت گئیر رحمت الرحیم والحمدللہ بھائے ایک اعلان سماعت فرما دے جائیں جو باہر سے میمان حضرات تشریف لائے ہیں ان کے لئے کل ناشتے کا بھی اور دوبر کھانے کا بھی اور شام کے کھانے کا بھی باندھوں مسجد میں انتظام کیا گیا ہے اس لئے آپ سبھی حضرات باندھوں مسجد میں جا کر ناشتہ دوبر کا کھانا اور شام کا کھانا ترامل فرماتے ہوئے اپنے گھر کو جائیں گے شاو اور آرام کرنے کے لئے بھی الحمدللہ باندھوں مسجد میں انتظام کیا گیا ہے وہاں بھی باہر کے میمان آرام فرما سکتے ہیں بار کھانے پوش انتظام کیا گیا ہے ایسرا محبن ہیں باہر